اسلام علیکم سوڈنس ویلکم بیک ٹو اپنا ٹیچر ڈاٹ کوم آج جو ہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الاسٹسٹی سٹی آف ڈیمانڈ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں ہم نے ڈسکس کر لیا تھا ڈیٹیل میں کہ ڈیمانڈ کا کونسپٹ کیا کہہ رہا ہے لاؤ آف ڈیمانڈ کا کونسپٹ کیا کہہ رہا ہے اسی سے ریلیٹیڈ ایک ٹاپک ہے الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ یہ ایک مشکل سمجھنے والا ٹاپک ہے جس میں لوگوں کو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ٹاپک کہہ کہہ رہا ہے مطلب اس کی ایکچول ایمپورٹنس کیا ہے اس ٹاپک کی تو آج ہم اسی ایمپورٹنس پر بات کریں گے اور ہم اور ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ یہ ٹاپک کس چیز سے ریلیٹ کر رہا ہے تو اس ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں تھوڑا سا ریکیپ کرنا چاہوں گا لاؤ آف ڈیمانڈ کا لاؤ آف ڈیمانڈ ہمیں کیا کہتا تھا کہ پرائیس کے بڑھنے سے ڈیمانڈ میں کمی آتی ہے اور پرائیس میں اگر کمی آ رہی ہے تو ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے ادھر ٹنگز ریمین کونسٹین جس کو ہم نے بہار ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا تھا اور ان فیکٹرز پہ بھی علیدہ ایک ویڈیو بنا دی تھی کہ ایسے پرائیس کے علاوہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ڈیمانڈ پہ افیکٹ کرتے ہیں یہ سب چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لی تھی مگر آپ اگر لاؤ آف ڈیمانڈ کو صحیح سے سمجھیں تو لاؤ آف ڈیمانڈ نے یہ تو بتا دیا کہ پرائیس کے بڑھنے سے ڈیمانڈ میں فرق آتا ہے مطلب آپ کی کونٹیٹی میں فرق آتا ہے مگر یہ نہیں بتایا کہ کتنا فرق آتا ہے how much فرق آتا ہے مطلب کتنا فرق آتا ہے کہ ڈیمانڈ آپ کی کتنی ویری کرتی ہے پرائیس کے بڑھنے سے تو الاسٹیسٹی میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے بہت ڈیٹیل میں کہ جو فرق آتا ہے وہ کتنا فرق آتا ہے تو الاسٹیسٹی میں ہم اس بات کو ڈسکس کرنے والے ہیں اب تین طریقے کی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ ہے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ تین طریقے کون کون سے ہیں سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے پرائیس ایلاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کون سا طریقہ ہے پرائیس ایلاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ سیکنڈ جو ہمارا طریقہ ہے ایمپورٹن طریقہ ہے یہ طریقہ یہ جو میتھڈ ہے یہ میتھڈ ہم یوز کرتے ہیں جب ہم فیکٹرز افیکٹنگ لاؤز ڈیمانڈ پڑھے تھے تب ہم نے اس بات کو ڈسکس بھی کری تھی کہ گراس پرائیس ایلاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ اور تیسرا جو میتھڈ ہے وہ ہے انکم ایلاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ انکم ایلاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ تو یہ تین طریقے ہیں ایلاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ پہ جس سے ہم اس بات کو میجر کرتے ہیں کہ ڈیمانڈ پہ جو فرق آ رہا ہے وہ کتنا آ رہا ہے تو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ پرائیس ایلاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ پہ جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے کہ پرائیس کے بڑھنے سے ڈیمانڈ پہ جو فرق آ رہا ہے وہ کتنا آ رہا ہے تو پرائیس ایلاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ پہ ہم بات کریں گے کہ پرائز کے بڑھنے سے ڈیمانڈ پہ جتنا فرق آ رہا ہے اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے پرائز الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ پہ سیکنڈ جو کانسپٹ ہے وہ ہے کروس پرائز الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ اس کانسپٹ پہ ہم بات کریں گے جو ہم نے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ریلیٹڈ گوڈز کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا جس میں ہم نے سبسٹیٹیوٹ گوڈز اور کامپلیمنٹری گوڈز کو ڈسکس کر رہا تھا کہ ایک گوڈز کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو دوسری گوڈز کی ڈیمانڈ ڈکریز ہو رہی ہے یہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا تھا اپنی پریویس ویڈیو میں تو کروس پرائز الاسٹسٹیٹی میں جب ہم بات کریں گے تو ہم یہ ایمپیکٹ دیکھیں گے کہ ایک گوڈز میں اگر ایک گوڈز کی ڈیمانڈ میں اگر انکریز آ رہا ہے تو دوسری گوڈز کی ڈیمانڈ میں کتنا ڈکریز آ رہا ہے اس فیکٹر کو میجر کریں گے ہم گروس پرائز الاسٹسٹیٹی آف ڈیمانڈ میں اور تیسرا جو ہے انکم الاسٹسٹیٹی آف ڈیمانڈ اس میں ہم جب بات کریں گے تو ہم بات کریں گے کہ آپ کی جب انکم بڑھ رہی ہے جب کنزیمر کی لیول آف انکم انکریز ہو رہا ہے تو ڈیمانڈ جو اس کی جو وہ انکریز کر رہا ہے تو کتنی ڈیمانڈ کو انکریز کر رہا ہے کتنی کانٹیٹی میں فرق لے کر آ رہا ہے اس کی انکم تو اس بات کو بھی ہم انکم الاسٹسٹیٹی آف ڈیمانڈ میں ڈسکس کریں گے تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک سے وہ ہے پرائز الاسٹسٹیٹی آف ڈیمانڈ کہ پرائز کے بڑھنے سے ڈیمانڈ میں کتنا فرق آ رہا ہے تھا کہ پرائز کے بڑھنے سے ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے تو اس پہ ہم جب بات کریں گے پرائز الاسٹسٹی آف ڈیمانڈ پہ تو ہم اپنے لوگ ڈیمانڈ کو مد نظر میں رکھیں گے کہ پرائز کے بڑھنے سے جب ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے تو کتنی کم ہو رہی ہے اس چیز کو ڈسکس کریں گے تو ہم نے کیا کانکلیوڈ کرا کہ الاسٹسٹیٹی آف ڈیمانڈ جو ہے وہ میجر کرتی ہے رسپونس کو ڈیمانڈ کے کیا کرتی ہے میجر کرتی ہے رسپونس کو ڈیمانڈ کے کیا کرتی ہے بھائی میجر دا رسپونس آف ڈیمانڈ الاسٹسٹیٹی آف ڈیمانڈ کیا کرتی ہے میجر کرتی ہے ڈیمانڈ کے رسپونس کو پھر ہم نے بات کری کہ پرائز الاسٹسٹیٹی آف ڈیمانڈ کیا کرتی ہے وہ میجر کرتی ہے سیم میجر جہاں پر یہ بات ایڈیشن ہو گئی کہ کس چیز کیوں مطلب پرائیس کے ایمپیٹ کو ڈیمانڈ میں کیا فرق آ رہا ہے اس بات کو ہم کس میں ڈسکس کرتے ہیں پرائیس ایلاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ پہ اسی طریقے سے گروس پرائیس ایلاسٹیسٹی اور انکم ایلاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ تو جب ہم ان دولوں کو بات کریں گے تو ہم اس چیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ اس کی ڈیفنیشن بھی دیکھیں گے اور اس کے فارملے بھی دیکھیں گے اور اس کے ڈیفرنٹ میتھرڈ بھی دیکھیں گے تو آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں پرائیس ایلاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ میں چار میتھڑ ہے کیلکولیٹ کرنے کے پرائیز الاستیسٹی آف ڈیمانڈ کو کیلکولیٹ کرنے کے چار میتھڑ ہے کتنے میتھڑ ہے چار میتھڑ ہے ان چاروں میتھڑ کو ہم دیکھتے ہیں کون کون سے یہ چار میتھڑ ہے چار میتھڑ ہے پرائیز کو سب سے پہلے ہے پرسنٹیج میتھڑ کون سا میتھڑ ہے پرسنٹیج میتھڑ ہے جس میں ہم پرسنٹیج میتھڑ کے ذریعے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ پرائیز الاستیسٹی آف ڈیمانڈ کتنی ہے سیکنڈ میتھڑ جو ہے وہ آپ کا ہے ٹوٹل آوٹلے میتھڑ یا اس کو کہہ لیں آپ ٹوٹل ایکسپینڈیچر میتھڑ دو میتھڑ ڈگھ دیئے میں نے ایک لکھا پرسنٹیج میتھڑ دوسرا لکھا ٹوٹل آوٹلے میتھڑ تیسرا میتھڑ جو ہے وہ ہے پوائنڈ الاسٹیسٹی میتھڑ پوائنڈ الاسٹیسٹی میتھڑ اور جو لانس میتھڑ ہے وہ ہم لکھتے ہیں آرک الاسٹیسٹی میتھڑ کونسا میتھڑ ہے آرک الاسٹیسٹی ان چار میتھڑ کو ہم نے دیکھا پرسنٹیج میتھڑ ٹوٹل آوٹلے میتھڑ پوائنڈ الاسٹیسٹی میتھڑ اور آرک الاسٹیسٹی میتھڑ ان چار میتھڑ کے ذریعے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں پرائز الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کو اب ان میتھڑ کے ذریعے جو ریزرڈز آتے ہیں اس کو انٹرپریٹ کیسے کیا جاتا ہے پہلے ہم اس کو جوڑا ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے سارے میتھڑ کے فارمولے کو ڈسکس کریں گے کہ ان کے فارمولے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پرسنٹیج میتھڑ یہاں پر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پرسنٹیج میتھڑ پرسنٹیج میتھڑ ایک موسٹ ایمپورٹنڈ میتھڑ ہے یہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے اس میتھڑ کے ذریعے تو اس میتھڑ میں جو ہم بات کرتے ہیں اس میتھڑ کا جو فارمولا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ الاسٹس سٹی کو ہم اس سے دونیٹ کرتے ہیں یا ڈائرک کہہ لیں آپ الاسٹس سٹی وہ برابر ہوتی ہے پرسنٹیج چینج ان کانٹیٹی ڈیمانڈڈڈ پرسنٹیج چینج ان کانٹیٹی ڈیمانڈڈڈ ڈیوائیڈڈڈ بائی پرسنٹیج چینج ان یہ اس میتھڑ کا آپ کا فارمولا ہے کہ پرسنٹیج چینج ان کانٹیٹی ڈیمانڈڈ ڈیوائیڈڈ بائی پرسنٹیج چینج ان پرائیز مطلب کہ ڈیمانڈ میں کتنا پرسنٹیج میں چینج آیا اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے پرائیز میں کتنی پرسنٹیج میں چینج آیا اب اس میتھڑ کو ہم سمجھتے ہیں ایک اس سے ایک شیڈیول سے سمجھتے ہیں ہے کہ اس شیڈیول میں ہم کس طریقے سے کیلکولیٹ کریں گے اس میتھڈ کے ذریعے پرائیز ایلاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ تو ہم ایک ہے کہ ہماری پرائیز ہے ہماری پرائیز ہے ہماری پرائیز ہے ہماری پنڈہ روپے اور کانٹیٹی تھی ہماری ہنڈریڈ یونٹس تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پرائیز جب کم ہوئی دس روپے آگئی تو کانٹیٹی آپ کی بڑھ گئی وہ گئی ون فیفٹی یونٹس ہماری ہم نے یہ چیز کانکلیوڈ کر لیا کہ پرائیز جو تھی وہ کم ہو گئی اور کانٹیٹی آپ کی بڑھ گئی یہ ہمیں پتہ ہے آلریڈی پرائیز جو ہے وہ آپ کی کام ہو گئی کانٹیٹی آپ کی بڑھ گئی اس چیز کو ہم نے کانکلیوڈ آلریڈی پہلے کر چکے ہیں لاؤف ڈیمانڈ وغیرہ پہ تو آپ کا جو فارمولا ہے وہ کہہ رہا ہے پرسنٹی چینج ان کوانٹیٹی ڈیمانڈی آپ کو پتہ ہے آپ چینج کس طریقے سے ریپریزنٹ کرتے ہو چینج آپ ہمیشہ ریپریزنٹ کرتے ہو ڈیلٹا سے یہ بات آلریڈی آپ پہلے پڑھ چکے ہو میتہمیٹکس میں فیزکس میں کہ آپ چینج ہمیشہ ڈیلٹا سے ریپریزنٹ کرتے ہو سب سے پہلے ہم نکالتے ہیں کہ آپ کا ڈیلٹا کیو اور ڈیلٹا پی گیا ہے جب آپ اپنی پرائیس کو پرائیس میں کتنا فرقا رہا ہے آپ کا آپ کی کیو ٹو یہ کیو ٹو دیکھا یہ کیو ٹو تھا اور یہ پی ون تھا جب آپ نے اس میں فارمولا اپلائے کرا اور پی ٹو مائنس پی ون ہے جیسے تو یہاں پر نیگٹیف میں ویلیو آجے گی جب آپ پی ٹو مائنس پی ون کروگے بٹ جب ہم فارمولا لگاتے ہیں الاستیسٹی آف ڈیمانڈ میں تو ہم یہاں پر ایپسلوٹ ویلیوز لیتے ہیں مطلب اس کو ہم اگنور کر سکتے ہیں نیگٹیف کی ویلیو کو ہم یہاں پر ایپسلوٹ ویلیو لیتے ہیں ایپسلوٹ ویلیو مطلب یہاں پر جب مائنس فائل آیا ہم اس کو فائل لے لیں گے اس کو فائل کنسیڈور کر لیں گے اب جب ہم اس پر فارمولا لگاتے ہیں پرسنٹے اب ہم دیکھتے ہیں پرسنٹے چینجن کونڈی ڈیمانڈ بول کیا رہا ہے اس میں ہم کس طریقے سے نکالیں گے آپ کا جو پہلا پرائیس تھی وہ پی ون جو تھا آپ اس میں سے چینج نکال رہے ہو مطلب پہلے کتنی پرائیس تھی اور اب کتنی ہو گئی آپ اس میں سے چینج نکال رہے ہو اور اسی طریقے سے کونٹیٹی میں جب آپ بات کر رہے ہو تو پہلے آپ کی ہنڈریڈ یونٹس کونٹیٹی تھی تو چینج ہو کے وہ کتنی ہو گئی وہ ون فیفٹی یونٹس ہو گئی تو آپ جہاں پر جب فارمولا لگ ہو گئے پرسنٹے چینجن کونٹیٹی ڈیمانڈ ڈیمانڈ اس کا فارمولا ہوگا آپ کا ڈیلٹا کیو ڈیوائیڈڈ بائی ڈیو ون ملٹیپلائے بائی ہنڈرد مطلب کہ جو چینج آیا جو آپ ڈیوائیڈ کر چکے ہو ڈیلٹا کیو اس کو آپ ڈیوائیڈ کرو گئے جو آپ کی ایکشوال کونٹیٹی تھی پرائیس کے پرائیس کے کم ہونے سے پہلے اس کو آپ ڈیوائیڈ کر دو گئے ملٹیپلائے کرو گئے ہنڈریٹ سے ہنڈریٹ سے کیوں ملٹیپلائے کرو گئے کیونکہ پرسنٹیج چینج نکال رہے ہوا پرسنٹیج آپ کو پتا ہوگا ہمیشہ ہنڈریٹ سے ملٹیپلائے کر کے نکلتا ہے تو جس طریقے سے ہم نے قانٹیٹی ڈیمانڈیٹ کا فارمولا دیکھا اسی طریقے سے پرسنٹیج چینج برابر ہے ڈیلٹا پی ڈیوائیڈ بائی پی ون ملٹیپلائے بائے ہنڈریٹ آپ کے پاس یہ ساری ویلیوز موجود ہیں ڈیلٹا کی ویلیو آپ نے نکال رہی نکال لی ہے جو چینج کو ریپریزینٹ کر رہا ہے یہاں پر آپ کا چینج فیفٹی ہے ہے یہاں پر آپ چینج رکھ دوگے اور آپ کے پاس کی ون کی ویلیو ہے ہنڈریٹ جو آپ کے پاس ڈیلٹا میں گیون ہے ملٹیپلائے بائے ہنڈریٹ کروگے تو آپ کا آنسر آجائے گا 50% and then جب چینج ان پرائیس نکال رہے ہو پرسنٹیج چینج ان پرائیس بلکس وہی کونسیپٹ اگین اپلائے ہوگا کوئی نئی چیز نہیں ہے ڈیلٹا پی آپ کلکولیٹ کر چکے ہو وہ آپ کا 5 آیا ہے اور پی ون آپ کے پاس 15 ہے ملٹیپلائے بائے آپ ہنڈریٹ کر دوگے اس کو تو آپ کا آنسر آئے گا 33.33% اس کو آپ اپنے پاس ایک دفعہ کیلکولیٹ کر لیجے گا فور ریفرنس کے تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ میں آتا رہے تو آپ نے ساری فیگرز نکال لی جو ہمیں فارمولے میں چاہیے دی کہ percentage change in quantity demand divided by percentage change in price تو پھر ہم اس کو کیا رکھیں گے اس کو ہم فارمولے میں رکھیں گے اس کو فارمولے میں رکھتے ہیں فارمولہ کیا کہہ رہا ہے percentage change in quantity demand وہ ہے 50% اور percentage change in price وہ ہے آپ کے بعد 33.33% اور اس کا جو آنسر آئے گا وہ 1.07 کر کے کچھ آنسر آئے گا اس کا اب اس آنسر کو انٹرپریٹ کس طریقے سے کرنا ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن کس طریقے سے ہوتی ہے کہ ہم جب آنسر ہمارا 1 سے بڑا آتا ہے آنسر ہمارا 0 سے بڑا آتا ہے اگر ہمارا آنسر 0 آتا ہے تو اس کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کرنا ہے ہم یہی ہمیں سیکھنا ہے elasticity of demand تو انشاءاللہ ہم اس کو next ویڈیو میں سمجھیں گے جو یہ ہمارے پاس آنسر آیا ہے percentage method لگا کے اس کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کرنا ہے اس میں بہت سارے different concept ہے کبھی ہم اس کو perfectly in elastic کہتے ہیں کبھی صرف in elastic کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں demand کو in elastic کب کہا جاتا ہے کون سے آنسر آنے پر demand کو ہم in elastic کہتے ہیں کون سے آنسر آنے پر demand کو ہم elastic کہتے ہیں تو ان سب چیزوں کو انشاءاللہ ہم next ویڈیو میں بہت detail میں discuss کریں گے with the help of demand curve کہ demand curve کتنا downward گیا ہوا ہے اس کے outward کیا shape ہے اور کتنا increase یا کتنا decrease ہو رہا ہے اس کو انشاءاللہ ہم next ویڈیو میں detail میں discuss کریں گے موسیقی